بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کی کنٹرائنڈکیشنز کیا ہیں مطلب کون سے پیشنٹ اسے یوز نہیں کر سکتے تو ان سب باتوں کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سلور سلفا ڈیازین کریم کیا چیز ہے تو فرینڈز یہ کریم ون پرسنٹ ویٹ بائی ویٹ میں اویلیبل ہوتی ہے اور سلور سلفا ڈیازین انٹی بائیوٹک کے طور پر بھی کام کرتی ہے اور انٹی فنگل کے طور پر بھی کام کرتی ہے تو اسے خاص طور پر یوز کیا جاتا ہے برنز انفیکشن کے لیے مطلب آپ کی باڈی کا کوئی پارٹ جل جاتا ہے تو کسی بھی وجہ سے آپ کی باڈی کا پارٹ جل جاتا ہے یعنی آگ لگنے کی وجہ سے یا پھر گرم چائے گرنے کی وجہ سے یا پانی گرنے کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے جو برن ہوتا ہے وہاں پر انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے اگر انفیکشن ہو جائے تو زخم دیر سے برتا ہے تو اس کی پریونشن اور ٹریٹمنٹ میں اسے یوز کی اب بات کرتے ہیں مارکیٹ میں آویلیبل اس کے برینڈز کی تو مارکیٹ میں یہ آپ کو کوینچ کے نام سے مل جاتی ہے ڈرمازین کے نام سے مل جاتی ہے اور میزین کے نام سے مل جاتی ہے یہ اس کے چند مشہور برینڈز ہیں ان ناموں سے آپ اسے میڈیکل سٹور یا فارمیسی سے پرچیز کر سکتے ہیں یوزز کی بات کی جائے تو جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ اس کا جو مین یوز ہے یہ برنز کے لیے ہے تو اسے فاسٹ سیکنڈ اور تھرڈ ڈگری کے برنز کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فاسٹ سیکنڈ اور تھرڈ ڈگری کے برنز کیا ہوتی ہیں تو فاسٹ ڈگری برن میں سکن کی جو اپر لیئر ہے آوٹر لیئر ہے صرف اسی پر اثر ہوتا ہے سکن کی جو آوٹر لیئر ہے یہ ریڈ ہو جاتی ہے اور بعض اوقات درد بھی ہوتا ہے تو اس کی ایک مثال سن برن ہے سیکنڈ ڈگری برن کی بات کی جائے تو اس میں آپ کی سکن کی جو اپر ٹو لیئر ہیں ان میں مسئلہ بنتا ہے یہ دونوں جل جاتی ہیں تو اس میں سکن ریڈ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ چھالے بھی بن جاتے ہیں تھرڈ ڈگری برن کی بات کی جائے تو اس میں سکن کی جو تینوں لیئر ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں تینوں لیئر جل جاتی ہیں تو تھرڈ ڈگری برن جو ہے اس میں سکن ریڈ نہیں ہوتی بلکہ سکین بلیک یا وائٹ یا پھر ییلو ہو جاتی ہے فورت ڈگری برن بھی ہوتا ہے تو فورت ڈگری برن میں سکین کی لیئرز بھی جال جاتی ہیں اور اس کے علاوہ جو اندرونی ٹیشوز ہیں مسلز وغیرہ بھی جال جاتے ہیں بونز وغیرہ بھی جال جاتے ہیں تو فورت ڈگری برن جو ہے یہ جان لیوہ ہوتا ہے تو اسے فسٹ سیکنڈ اور تھرڈ ڈگری برن کے ٹریٹمنٹ میں یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اسے دوسرے جو زخم ہوتے ہیں سکین پر ان کے ٹریٹمنٹ میں بھی یوز کیا جاتا ہے تاکہ انفیکشن وغیرہ نہ ہو اب بات کرتے ہیں اس کی ڈوز کی اور طریقہ استعمال کی تو اس کی ڈوز جو ہے یہ آپ نے جہاں پر باڈی کا پارٹ جلا ہوا ہوتا ہے وہاں آپ نے اس کی تھیری سے فائیو ایم ایم لیئر لگانی ہوتی ہے اور اسے تقریباً سارا دن لگا رہنا چاہئے اس کے علاوہ اگر زخم زیادہ ہو تو ڈاکٹر کے مشورے سے اس پر ڈریسنگ بھی کی جا سکتی ہے اسے لگاتے وقت احتیاط یہ کریں کہ اگر باڈی کا زیادہ پارٹ جلا ہوا ہے تو آپ اسے سٹریلائیڈ گلاوز پہن کر لگائیں اگر سٹریلائیڈ گلاوز موقع پر اویلیبل نہیں ہے تو آپ اپنے ہاتھوں کو دو کر بھی اسے لگا سکتے ہیں جب آپ نے اسے دوسری دفعہ استعمال کرنا ہے تو سکین پر جو پہلے کریم لگی ہوئی ہے اسے پانی سے ساف کر لیں یا پھر سٹریلائیڈ سالونٹ سے ساف کر لیں اس کے بعد آپ اس کی دوسری لیئر کو لگائیں تو ڈیوریشن کی بات کی جائے کہ کتنے عرصے تک آپ نے اسے استعمال کرنا ہے تو جب تک آپ کا زخم جو ہے یہ پورا صحیح نہیں ہو جاتا آپ نے اسے استعمال کرتے رہنا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ فیکٹس کی تو سلفونہ مائڈ سے الرجی کی وجہ سے جو سائیڈ فیکٹ ہوتے ہیں وہی اس کے سائیڈ فیکٹ ہوتے ہیں مطلب ڈیشز بغیرہ بان سکتے ہیں اور سکین پر جلن ہو سکتی ہے زخم کا کلر چینج ہو سکتا ہے تو اگر اس طرح کے مسئلے ظاہر ہوں تو آپ اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے مشورہ کریں اب بات کرتے ہیں اس کی کنٹر انڈکیشنز کی مطلب کون سے پیشنٹ اسے یوز نہیں کر سکتے تو ایسے پیشنٹ جو اس سے الرجی ہیں جنہیں اس سے الرجی ہیں وہ اسے یوز نہیں کر سکتے اس کے علاوہ اسے پری میچور بچوں اور انفینٹس یعنی نیو برن جو ہوتے ہیں ان میں یوز نہیں کیا جا سکتا اس کے علاوہ اگر کسی پیشنٹ کو گیٹنی کا مسئلہ ہے یا پھر جگر کا مسئلہ ہے تو ان میں بھی اسے یوز نہیں کرنا چاہیے پرگنینسی میں اس کے یوز کی بات کی جائے تو پرگنینسی میں اسے ویسے تو یوز نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر ٹوانٹی پرسنٹ سے اباب ایریا جال جاتا ہے تو پھر ڈاکٹر جو ہیں وہ اسے استعمال کروا سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کے مائن میں اس کے بارے میں کوئی کوئیسٹن آ رہا ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی دوسری میڈیسن کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں یا میڈیکل ریلیٹڈ ٹاپک کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ